مختصر کیجئے سات ایکس جمع دس اس کل کی پاور دو تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ سات ایکس جمع دس کو ہم نے اس کا مربع کرنا ہے تو یہ سات ایکس جمع دس مربع ہو جاتا ہے یہ بلکل غلط ہے یہاں پر میں بڑے حروف میں لکھتا ہوں رونگ یہ بلکل غلط ہے کیونکہ جب ہم اس طرح کرتے ہیں کیونکہ سات ایکس ضرب دس اس کی پاور اگر دو کریں تو یہ سات ایکس پاور دو ضرب دس پاور دو اس کے برابر ہوتا ہے لیکن جب ہم جمع کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ کل کی جو رقم ہے اس کی پاور دو ہو رہی ہے اور یہ طریقہ کار جو ہے یہ بلکل غلط ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر اس کو کیا کرنا ہے سات ایکس جمع دس کو ہم ضرب دے رہے ہیں سات ایکس جمع دس سے یعنی سات ایکس جمع دس جو ہے یہ آپس میں ضرب کھا رہا ہے سات ایکس جمع دس کو ہم سات ایکس جمع دس سے ضرب دے رہے ہیں نہ کہ سات ایکس اور دس کا مربع کرنا ہے ٹھیک تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو یہ سات ایکس جمع دس جو ہے یہاں پس میں ضرب کھا رہا ہے اسے اگر ہم جنرل طریقے سے کریں یوں سمجھیں کہ سات ایکس جو ہے وہ ہمارے پاس اے ہے اور دس جو ہے وہ بی ہے تو اے جمع بی ہول اسکوائر تو یہ برابر ہوتا ہے اے جمع بی ضرب اے جمع بی اے جمع بی کو ہم نے آپس میں اے جمع بی سے ضرب دینی ہے تو یہاں پر ہم تقسیمی خصوصے اسعمال کرتے ہیں ضرب کی اے جمع بی کو اے سے ضرب دیتے ہیں تو اے ضرب اے جمع بی اور پھر اس کو ہم بی سے ضرب دیتے ہیں تو بی ضرب اے جمع بی یہ ہم کرتے ہیں تو اے ضرب اے اے سکوائر جمع اے بی تو جمع بی اے یا اے بی یہ دونوں برابر ہے ایک ہی بات ہے تو بی کو بی سے ضرب دیتے ہیں تو جمع بی سکوائر ہو جاتا ہے تو یہاں پر اے بی جمع اے بی دو اے بی ہو جاتا ہے تو یہ حصہ جو ہے دو اے بی ہو گیا تو اے پاور دو جمع دو اے بی جمع بی پاور دو یہ ہمارے پاس اس کا حاصل ضرب آ گیا تو یہاں پر دیکھیں کہ اس فارمولے میں ہم اے بی جو ہے اے کا اسکوائر کر رہے ہیں اور دونوں کا ضرب جو ہے اس کو دو سے ضرب دے رہے ہیں اور پھر جمع کر رہے ہیں بی کا مربع تو اس طریقے سے اس فارمولے کے تحت جو ہے سات ایکس پاور دو مربع جمع دو ضرب سات ایکس ضرب دس جمع دس کا مربع ٹھیک تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ حصہ جو ہے یہاں پر ہم مس کر رہے تھے یہاں پر چھوڑ رہے تھے اور جب ہم آپس میں ان رقموں کو ضرب دیتے ہیں تو یہ حصہ جو ہے یہ ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے دو اے بی تو یہاں پر سات ایکس کا مربع جو ہے وہ سات ستے انہیں چاس ایکس مربع سات انہیں چاس ایکس پاور دو تو جمع دو ستے چودہ ضرب دس یہ ایک سو چالیس ہو جاتے ہیں اور ایکس ہمارے پاس موجود ہے یہ ہم اس کو لگا دیں گے ساتھ اس کے بعد جو ہے جمع دس کا مربع جو ہے وہ سو ہوتا ہے ٹھیک تو یہ ہمارے پاس جواب آ گیا